جایا گیا ہوں مزخموں سے دن بھر فضا شام ہی سے جو مہے کی ہوئی ہے کیا بات ہے غیبی صاحب کی ممتاز شخصیت صدارت فرما رہے ہیں علی جناب حضرت مولانا ممتاز قریسی صاحب اور وستاد محترم جناب ایو وفا صاحب جن کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ بولنے کا ہنر سیکھا اور غیبی کو غیبی جونکوری بنانے میں انہوں نے بڑی مدد کی میں بہت شکرگزار ہوں آپ تمامی حضرات کا وقت بھی کم ہے مقابلہ بھی سخت ہے غزل کے کچھ شیر میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ افضل الہابادی کے بعد شائری کا ایک خوصورت دور جو چلا ہے میں اسے قائم رکھنا چاہتا ہوں داد ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ غالب کو سو سال بعد دنیا نے سمجھا یہ غالب ہے اگر آپ غیبی کو شائر کو شائری کو ایک رات میں سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہیں آپ بہت کمزور ہیں بہت وقت چاہیے شائری کو سمجھنے کے لیے آپ صرف داد دیتے رہیے اور سنتے رہیے اسی ماحول کو قائم رکھئے ڈائیس پر صفحے اول کی شائرہ محترمانہ دہلوی صاحبہ موجود ہیں میں ان کی بھی دعائیں چاہتے ہوئے صدر محترم سمات فرمائی سنیے غور سے سنیے غیبی صاحب کو خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے وہ ایک شائر جو سینے میں میرے دبی ہے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے عرفان حاشمی ابن مجڈیا جے کے صاحب یہ تمام لوگ شیئر سمات فرمائیے ویڈیو میں قید کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے شائری ہو رہی ہے صرف ایک رات میں چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ستہی شائری اور بازاری شائری سے پرہیز کرنا چاہیے سمات فرمائیے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے سجایا گیا ہوں مزخموں سے دن بھر سجایا گیا ہوں مزخموں سے دن بھر فضا شام ہی سے جو مہکی ہوئی ہے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے سجایا گیا ہوں مزخموں سے دن بھر خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے اور ایک شہر سمات فرمائیے گا میں کیا منتاز بھائی میں کیا رک گیا ہوں رہے زندگی میں مکیا رک گیا ہوں رہے زندگی میں زمانے کی رفتار بھی رک گئی ہے زندہ بات غیبی صاحب جیسا میں نے تعریف کروایا تھا آپ نے ویسا ہی پایا ہے زمانے کی رفتار بھی رک گئی ہے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے اور بہت نازک شہر سمات فرمائیے گا مرنا سب کو ہے دوستو یہ شہر سمات فرمائیے گئی جونپوری کا میں کیا رک گیا ہوں رہے زندگی میں زمانے کی رفتار بھی رک گئی ہے خورے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے میری زندگی کی یہ میراج دیکھو قضا سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے میری زندگی کی یہ میراج دیکھو اور میں ایک صاف شفاف سا آئینہ ہوں میں ایک صاف شفاف سا آئینہ ہوں صحیفے کی صورت میری زندگی ہے پرے دو نہ اس کو قیامت چھپی ہے بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ